بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سننے والوں کو تمام دیکھنے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ بیٹے ہوئے ہیں میری طرف سے یہی دعا ہوگی یہی تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنی زندگی میں کامیاب رکھے آج کچھ خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے جو خبریں ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پتہ چل بھی چکا ہوگا کیونکہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے چھیدہ چھیدہ پوائنٹ سے کٹھا کر کے تو پھر آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج بھی کچھ اسی طرح ہے اور ان تمام دوستوں کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس خبر کو ڈونڈو اس کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ دوست مجھے پہلے سے بیج دیتے ہیں کہ یہ خبر مطلب وائرل ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے تو آپ تمام دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جو خبر آئی ہے آج بہت ہی زبردست خبر آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری کا خوشخبری کا دن ہے یعنی خوشی کا دن ہے کیونکہ جن کے کامیں نہیں بڑھے تھے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کل سے یہ خبر چل رہی تھی لیکن چونکہ مجھے توڑا وقت لگا اس کو ڈونڈنے میں پھر لائف چونکہ ختم ہو چکا تھا اس لیے میں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ کل اس کو شیئر کیا جائے گا ایک کامیں بھی بڑھنا شروع ہو چکے ہیں بلکہ آج خبر آ چکی ہے کہ چھٹی بھی بڑھنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ جس کی چھٹی نہیں بڑی تھی وہ چھٹیاں بھی ابھی بڑھ گئی ہیں لیکن کافی دوست اس پر کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ویزے مطلب یہ ہے کہ ان کی چھٹی میں ایکسٹینشن نہیں کی گئی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دیکھیں میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا صبر سے کام لے اور کوشش کریں کہ اپنے وقت اپنی بھاری کا انتظار کریں اس کی مثال میں آپ لوگوں کو ایسے دوں گا کہ آپ جب کسی شادی پر جاتے ہیں تو شادی نامہ سب کسی کے پاس ہوتا ہے شادی نامہ سب کے پاس ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پہلے چلے جاتے ہیں جو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ پہلے چلے جاتے ہیں وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں ان کو کہا جاتے ہیں کہ آپ ولیمہ کانے کے لیے آ جائے تو اسی طرح پھر آپ کو کیا کرنا پڑتے ہیں جو لوگ بعد میں چلے جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ اگر ان کے اکامے بڑھ چکے ہیں ان کی چھٹیاں بڑھ چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اکامے اور چھٹی بھی بڑھے گی یہ کنفرم ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اس کے علاوہ دوسری خوشخبری آپ کو دیتا ہوں یہ ابھی پانچ منٹ پہلے کی بات ہے کہ وزٹ ویزے والے جنہوں نے سیاحتی ویزے لیے تھے ان کی بھی اکسٹینشن آ چکی ہے سلمان بن عبدالعزیز یہ منسٹری آف فارن حفیر کی میں آپ کو پانچ منٹ پہلے کی خبر ٹویٹر سے بتا رہا ہوں ٹائم نہیں ملا نہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا پوسٹ کے تروں لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو لائیو میں بتا دوں کہ جن کے پاس سیاحتی ویزے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ان میں کلبلی مچھی تھی کہ ہمارے ویزے اکسٹینڈ نہیں ہوئے ویزے والوں کو بھی اکسٹینشن دی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایمیل کے ذریعے اطلاع دی جائے گی جو ایمیل آپ نے اپنی ویزے میں دیا تھا وہ ایمیل کے ذریعے آپ کو ان فارم کریں گے اس کے علاوہ وہ آپ کو فارم بھی دیں گے اور اس فارم میں پھر آپ کو اکسٹینشن کی ڈیٹ بتائی جائے گی کہ کتنی اکسٹینشن آپ کو دی گئی ہے لیکن پرابلی یہ ہی ہوتا ہے کہ تیس نومبر تک اکامے بھی بڑھ چکے ہیں چھٹیا بھی بڑھ چکی ہے اور اسی طرح آپ کا یہ ویزٹ ویزے بھی تیس نومبر دو ہزار اکسٹینشن تک بڑھا دیے گئے ہیں یہ ایک خبر تھی اس کے علاوہ صبح میں نے ایک خبر شیئر کی تھی کہ مطلب یہ جوازات کی طرف سے تھی کہ جو گریلو ملازمین ہے ٹھیک ہے وہ مملکت کسی وجہ سے واپس نہیں آسکے یعنی سعودی عرب واپس نہیں جا سکے کہ یا تو ان کوئی چھٹی ختم ہو گئی یا پھر کوئی دوسرے مسئلے مسائل تھے تو جوازات اپشر اکاؤنٹ پہ آپ کا ویٹ کرتا رہتا ہے کہ جب آپ کی ایکزٹ ری انٹری ہے جو آپ کا ویزا ہے اکامہ ہے وہ اس کے ختم ہونے کے چھ مہینے بعد جوازات اپنے سسٹم یعنی اپشر اکاؤنٹ سے اس کو اٹومیٹکلی انہوں نے جو فیڈ اپ کیا ہوتا ہے جو فیڈ کیا ہوتا ہے کہ چھ مہینے بعد اٹومیٹکلی اس کو ختم کیا جائے تو وہ ختم کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا وہ گریلو ملازمین جس میں ڈرائیور آتے ہیں باورشی آتے ہیں جو گر میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کسی کے گریلو ملازم ہیں وہ آپ کے ویزے پر آپ کو پتا ہوگا جو بھی دوست احباب ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جن کے گریلو ویزے ہیں ملازمین کے وہ اگر کسی وجہ سے وہاں پر نہیں پہنچ سکے مملکت سعودی عرب تو اس کے بعد سے ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ چھ مہینے بعد اگر آپ کا ویزہ ختم ہو جاتا ہے اکامہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے چھ مہینے تک آپ کا انتظار کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کفیل کو کنٹیکٹ کر لے کفیل سے بات کر لے کفیل آپ کے ساتھ رابطے میں رہے تو اس دوران اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ آپ کا ویزہ بڑھا دیتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا لیکن اگر نہیں ہو سکا تو چھ مہینے بعد اٹومیٹکلی آپ کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے اس اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے اٹومیٹکلی وہاں سے آپ کو ریموو کر دیا جاتا ہے یہ ایک خبر تھی اور دوسری خبر یہ تھی کہ ویزٹ ویزہ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا توڑے سے ٹائم کے لیے آیا تھا لیکن میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کافی دوست بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم ٹائم لگے گا یعنی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹھیک ہے یعنی دو تین حصوں میں اس کو تقسیم کر کے آپ تک پہنچائے جائے گا اب آتے ہیں یوم الوطنی کی طرف کہ یہ سب کچھ آج بھی ایک اچھی خبر آئی ہے کل بھی ایک خبر آئی تھی اس سے پہلے سفیر پاکستان کی خبر آئی تھی کل بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو تمام مسافروں کی ایک آپ سمجھ لے کے دل کی دعا ہے کہ کل انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کافی لوگ سوچ رہے ہیں یہ کوئی مطلب کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ آپ سمجھ لے کے پریڈیکشن آپ جس کو کہتے ہیں کہ پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ کل چونکہ تائیس ستمبر ہے یوم الوطنی ہے یعنی سعودی عرب کا نیشنل ڈے منایا جاتا ہے تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اعلان کر دے کہ فلائٹس جو ہے وہ ڈیریکٹلی کل جائیں گی تو سب سے پہلے تو آپ سب کو بھی جو لوگ بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے ملک میں کوئی رہتا ہو اور وہ ہمارے ساتھ چودہ اگست یعنی ہمارے جو جشنی آزادی کا دن ہے وہ نہ منائے تو ہمیں برا لگے گا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ وہ منائے تو اس لیے جو بھی لوگ سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر ہیں یا سعودی عرب سے چھوٹا موٹا تعلق بھی ہے آپ سب کو 23 ستمبر یعنی کل کا جو یوم الوطنی ہے آپ سب کو مبارک ہو اور اللہ کرے کہ ایسی ہزاروں خوشیہ آپ لوگوں کے آپ لوگوں کی زندگی میں آئے اور یہ خوشی جو کل کی خوشی ہے یہ خوشی وہ میں کہتا ہوں کہ بوسٹر ڈوز میں بدل جائیں اللہ کرے کہ یہ آپ کے لئے بوسٹر ڈوز ہو یہ آپ کے لئے بوسٹر ڈوز ثابت ہو اور ایک اعلان کیا جائے کہ ڈیریکٹلی فلائٹس جو ہے وہ کل گئی ہے تو یہی امید کی جا رہی تھی کہ کل انشاءاللہ بہت زیادہ بہت زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ اعلان کیا جائے گا کہ فلائٹس کے حوالے سے یہ کنفرمیشن نہیں ہے بار بار میں بتا رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں کہ کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کل چونکہ یومل وطنی ہے تو شاید اس وجہ سے وہ اپنے آزادی کے دن یہ ایک اعلان کر دے کہ ہم آپ کے لئے ایک توفہ دے رہے ہیں اور آپ کو فلائٹس ری اوپن کی کنفرمیشن کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ایسا ہو تمام دوست دعا بھی کریں اچھا وزٹ ویزو کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں جو بات بتائی ہے کہ جو ویزے چوبیس ستمبر سوری چوبیس مارچ دو ہزار اکیس یعنی اس سے پہلے لگے ہوئے تھے اور وہ کسی وجہ سے ان ویزو کو استعمال میں نہ لاسکے یعنی ویزے استعمال نہیں کرسکے یہاں پر سفر نہیں کرسکے تو تمام جتنے بھی ویزے ہیں وہ ویزٹ ویزے سیاحتی ویزو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اب ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں باقیدہ طور پر آپ کو ایمیل آئی گی اور ایمیل کے علاوہ آپ کو باقیدہ طور پر انفارم کیا جائے گا کسی بھی طریقے سے ٹیلی فون نہ کیا لیکن انہوں نے جو کنفرمیشن دی ہے اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ایمیل کے ذریعے آپ لوگوں کو اطلاع دیں گے دوسری بات بتا رہا ہوں کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے گا تو آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ جو اکامے اور چھٹی بڑھا دی گئی ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس گوگل پلے ہے اگر آپ کے پاس اپل فون ہے انڈرائیٹ فون ہے تو آپ گوگل پلے سے ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی فون ہے اپل والا تو آپ اپل سٹور سے جا کر وہاں پر آپ لکھ لیں اکامہ سٹیٹس چیک ٹھیک ہے وہاں پر کافی ساری آپ کے سامنے اپلیکیشنز آ جائیں گی لیکن آپ ان میں سے جو ہائی ریٹنگ والی ہیں وہی استعمال کریں کیونکہ اس میں ایڈز نہیں ہوتے اور ڈریکٹلی آپ کو سمپل سا ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں تو آپ ٹرائی کریں اس پر انشاءاللہ آپ کا ویزا بھی آپ کا اکامہ آپ کی جو چھٹی ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو چکی ہوگی لیکن اس کے ساتھ نئے ویزے والے بہت زیادہ پریشانے کہ ان کا کیا ہوگا میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ شادی پر جاتے ہیں تو شادی میں ہر کسی کی باری آتی ہے لیکن آگے کوئی بعد میں اسی طرح اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ آئے اس دنیا میں سب ترتیب سے ہے لیکن جاتے ہیں سب بے ترتیب ہے کوئی آگے کوئی پیچھے لیکن جانا سب کو ہے اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ جن کے پاس بھی ویزے ہیں وہ تمام کی تمام ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تمام کی تمام چھٹیا جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے لیکن اب صرف اور صرف فلائٹس کا انتظار ہے کل بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کل کا دن بہت اہم ہے اور کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے لائف دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ فلائٹس کل گئی تو پھر تو ضرور بات ہوگی اور ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی دوسری نیوز آتی ہے کوئی دوسرے ذرائع سے کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بریک کرنا ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور آوں گا کومنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں اس لیے میں کسی کا کومنٹس پڑھنا نہیں سکتا لہٰذا آپ لوگوں اس بات کو مائنڈ مت کیجئے گا دوسری بات یہ کہ آپ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹس کی بجائے اگر مجھے وائس میسج کے ذریعے بتا دیا کرے تو بیٹر ہوگا کیونکہ میں دیکھتا ہوں لیکن جو بھی سامنے آتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جن کو جواب دے سکتا ہوں جواب دیتا ہوں جو کنفرمیشن کے لیے اکثر میں میرا بائی دوست جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی بیٹا ہوا ہے ریاض میں بخشیر علی خان آپ لوگ بھی سب اس کو جانتے ہیں تو زیادہ تر جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ تر ان چیزوں میں میں خود انگلینڈ میں بیٹا ہوں لیکن وہ سعودی عرب میں وہاں کی امیگریشن کا اس کو بہت زیادہ پتا ہے اسی طرح انگلینڈ کے امیگریشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طریقے کا انشاءاللہ وہ مجھے مکمل طور پر ایڈ ٹو زیٹ کا پتا ہے تو اس لیے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رہ کیے گا انشاءاللہ کل ایک دوسری خوشخبری کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ خوشخبری آ رہی ہے اور جس طرح کل بتایا تھا کہ ہائل گورنر کے پاس سفیر پاکستان گئے ہیں ان سے ڈسکشن ہوئی ہے اسی طرح آج بھی جو وہاں پر سعودی اہدداران ہیں ان کی اختر نواز لیفٹینن جنرل اختر نواز صاحب سے اسلام آباد میں ملقات ہوئی ہے تو یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ باہمی امور پر یعنی باہمی دلچسپی دونوں ممالک کے فوائد کن چیزوں میں ہے تو ان اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اسی پر پھر آگے وہ سٹیپ لیتے ہیں تو بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا لیکن آخر میں میں آپ کو ایک میجک دکھانا چاہتا میجک یہ ہے کہ میں یہ پانی یہ دایا ہاتھ ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے بایا اب یہ جو ہے میرا بایا ہاتھ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے دایا لہٰذا یہ میرر ریفلیکشنز ہے جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں ریکارڈنگ میں یہ صحیح آتا ہے لیکن آپ جب فیس کیمرہ یوز کرتے ہیں موبائل کا تو ابھی یہ میرا دایا ہاتھ ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے بایا تو کافی لوگ کافی دوست جو ہے وہ پھر گلا کرتے ہیں کہ آپ بایا ہاتھ سے پانی نہ پیا کرے دائیں ہاتھ سے پیا کرے تو یہ بھی میرا ایک ٹرکتہ میں نے پانی بھی پی لیا آپ لوگ اسے گفتگو بھی رہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ اسے ایک درخواست جو میں بار بار کرنا چاہوں گا کہ جب لوگ بھی جب بھی آپ لوگ سعودی عرب انشاءاللہ پہنچیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ تمام کے تمام پردیسی ہیں مسافرے اوورسیس پاکستانی ہیں سعودی عرب میں تمام کے تمام سعودی عرب سے پسے ہوئے جو تین چار لاکھ پاکستانی ہیں انہی میں سے آپ لوگ جتنے بھی ابھی اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں وہ ہے آپ جب بھی جائیے گا تو عمرے کے لیے اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس توفیق میں سے چوٹا سا حصہ اس ناخد کے برابر ہمارا ہی سبھی کیجئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور وہاں پر یاد کیجئے گا انشاءاللہ کل اپ ڈیرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ